اپنی ایاشی کے لیے نورتھ کوریا کا تانہ شاہ لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہے یہ گھنونا کام جان کر آپ کبھی خون کھول اٹھے گا ایک ایسا رہسے میں مندر جسے بھوتوں نے ایک رات میں بنا کر تیعہ کر دیا تھا پر آخر کیسے اور اس دیش میں گدھے پر رکھ کر مسائل کو لانچ کیا جاتا ہے پر کیوں ایک ایسا انسان جس کے خوبصورتی کے وجہ سے اسے اس کے ہی دیش میں بین کر دیا گیا پر کیوں جاننے کے لیے بنے رہے یہ ویڈیو کے اینڈ تک نورتھ کوریا کی تانہ شاہ کیم جانگ ان کتنے زیادہ کروڑ ہے یہ ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ کیم جانگ ان کے کچھ ڈارک سیکریٹس دوستو کہا جاتا ہے کہ کیم جانگ ان نے ستا کی لالچ میں اپنے چچیرے بھائی کو بھی مروا دیا تھا کیونکہ وہ اس کی ستا کیلئے خطرہ بنا ہوا تھا کیم جانگ ان نے اپنے یہاں کے لوگوں پر اپنا ڈر کچھ اس طرح سے ہاوی کر رکھا ہے کہ نورتھ کوریا کی لوگ اسے بھگوان مانتے ہیں کئی ریپورٹس کے مطابق کیم جانگ ان اتنا بڑا عیاش ہے کہ اسے خوش کرنے کے لیے باقایتہ سرکاری افسروں کی سہائیتہ لی جاتی ہے اور ان کے دوارا لڑکیوں کا ایک گروپ بنایا جاتا ہے جسے پلیجر سکویٹ کہتے ہیں اس گروپ میں بہت ہی خوبصورت لڑکیوں کو شامل گیا جاتا ہے جو کیم جانگ ان کو خوش کر سکے کئی نیوز آرٹیکلز کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اس گروپ میں ہونے والی لڑکیوں کو کالیج یا پھر سکول سے اٹھوا لیا جاتا ہے صرف اور صرف کیم جانگ ان کی عیاشی کے لیے نمبر ٹو ایک ایسا مندر جسے بھوتوں نے بنایا تھا دراصل ہم بات کر رہے ہیں شیونیا گاؤں میں ستتھ ایک مندر کی جس کو بھوتوں نے ایک رات میں بنایا تھا اس مندر کا نام کناتھ مندر ہے اس گاؤں میں ایک بھی شیو مندر نہیں تھا اسی لیے بھوتوں نے شیو جی کو خوش کرنے کے لیے ایک رات میں ہی اس مندر کا نرمان کیا ہے یہ مندر ایک مٹی کی ٹیلے پر رکا ہوا ہے اس مندر کی اونچائی 120 فیٹ اس گاؤں کی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مندر کا نرمان رات میں بھوتوں دوارہ کیا گیا تھا اور اس مندر کو بھوتوں نے ایک ہی رات میں بنایا تھا لیکن اچانک سے ایک شخص نے اپنی آٹھا پیسنے والی چکوں کو چالو کر دیا اور اس کی آہٹ سن کر یہاں کے بھوت بھاگ گئے آپ کو بتا دے کہ یہ مندر بہت ہی پراشین مندر ہے ہر سال یہاں پر ہزاروں کے سنکھیاں میں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایسی مورتی کے بارے میں بتائیں گے جس کو چھونے پر آپ کو انسانوں جیسا آبھاس ہوگا اس مورتی کو چھونے پر آپ کو یہ ایک دم ملائم لگے گی اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مورتی سے خون بھی ٹپکتا ہے دراصل یہ مندر دیلنگانہ سے آٹھ سو کلومیٹر دور مللور میں استحت تھا اس مندر کا نام نرسنگ سوامی مندر ہے اس مورتی کو پہاڑ سے خوش کر نکالا گیا تھا یہ مورتی نرسنگ سوامی کی ہے اس مورتی کو بھگوان نرسنگ سوامی کا چمتکار کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہزاروں کے سنکھیا میں لوگ اس رہسمائی مندر کے سیر کرنے آتے ہیں یہ پہاڑ کے اوپر استحت ہے اسے لیے اور لوگ یہاں پر گھومنے آتے ہیں جس سے انہیں پہاڑ کے نیچے کی اور دیکھنے پر کافی خوبصورت نظارہ دکھتا ہے نمبر فو ویسے تو دنیا میں بہت خوبصورت انسان ہے جن کے خوبصورتی کے لیے لوگ ان کے دیوانے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو ان کے خوبصورتی کے لیے اوارڈ بھی ملتا ہے پر آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گی جسے اس کی خوبصورتی کے وجہ سے سعودی عرب میں جانے کی اجازت نہیں ہے اسے شخص کا نام ہے اومان بروکن الگالا سعودی عرب کی گورنمنٹ کماننا ہے کہ اگر یہ سعودی عرب میں آئے گا تو سعودی عرب کی لڑکیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے گی اور سعودی عرب کی کراون پرنس کی خوبصورتی اسے شخص کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہے اسی لیے اسے شخص کا سعودی عرب میں آنا بین ہے اور یہ اب سعودی عرب نہیں جا سکتا اگر یہ سعودی عرب جائے گا تو اس کو بھاری جرمانہ چکانا پڑے گا نمبر فار ایک ایسا انسان جسے مارک جکربرگ فیس بک کو بیچنا چاہتے تھے پر اس نے خریدنے سے انکار کر دیا پھر جو ہوا جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اصل میں یہ غلطی ہوئی تھی مائی سپیس کے سی ای او کرس وینڈر ہک سے دراصل بات ہے دوہزار پانچ کی جب فیس بک کی سی ای او مارک جکربگ نے فیس بک کو بیچنے کا پستہ ہو رکھا اور انہوں نے ایک بہتی بڑی کمپنی مائی سپیس کے پاس اپنی بات رکھی اور پچھ ہتر ملین ڈالر میں فیس بک کو بیچنے کو کہا لیکن مائی سپیس کی سی ای او کرس وینڈر ہک نے اس آفر کو ٹھگرا دیا اور یہ کہا کہ فیس بک کے حساب سے یہ قیمت بہتی زیادہ ہے پر یہ بات مائی سپیس کے لیے بہتی زیادہ غلط نکلی کیونکہ اس سمیں فیس بک کی قیمت سات سو بلین ڈالر سے لگا کر لگ بھگ ون ٹریلین ڈالر ہے اس دن فیس بک کو خریدنے کا آفر ٹھگرانے کی غلطی کا دخ آج بھی مائی سپیس کمپنی کو ہوتا ہوگا نمبر سکس عام طور پر کسی مسائل یا راکٹ کو لانچ کرنے کے لیے ایک بڑی مشین کی ضرورت ہوتی ہے جس سے مسائل یا راکٹ کو لانچ کیا جا سکے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی دیش موجود ہے جہاں پر مسائل کسی مشین سے نہیں بلکہ گدھے پر رکھ کر لانچ کی جاتی ہے جہاں دوستو اس دیش کا نام ہے ایراک یہاں کے لوگ گدھوں کے اوپر لانچر باند کے مسائل لانچ کرتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر مسائل مشین سے لانچ کی جائے گی تو بہت ٹائم لگے گا اور اسی لیے وہ ٹائم بچانے کے لیے گدھے کے اوپر مسائل رکھ کر لانچ کرتے ہیں حالانکہ ایسا صرف یہ جلدی میں کرتے ہیں ورنہ یہ بھی مشینوں کا ہی استعمال کرتے ہیں نمبر سیفر کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ہوتیل کہاں ہے اور اس میں ایک رات بٹانے کا کتنا خرچ ہاتا ہے دنیا کا سب سے مہنگا ہوتیل زمین پر نہیں بلکہ پانی میں ایک سبمرین ہے جو ویسٹ انڈیز میں نیف سینٹ لوسیا کے پاس ایک سمودھر میں ہے اور اس ہوتیل کا نام ہے لورس ڈیپ لکشری سبمرین ہوتیل یہ بہت ہی لکشری ہوتیل ہے اور یہاں پر ایک رات بٹانے کے لیے آپ کو ڈیڑھ کروڑ روپے چکانے بڑھیں گے پر جب آپ اتنا روپے چکائیں گے تو آپ کو یہ پوری کی پوری سبمرین مل جائے گی اور اپنی مرضی سے آپ اسے کہیں بھی کسی بھی لوکیشن پر لے جا سکتے ہیں اور کسی بھی آئیلنڈ کی سیر کر سکتے ہیں اس سبمرین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک دم ساؤنڈ پروف ہے اس ہوتیل میں سارے سویدھائیں صرف آپ کیلئے ہی ہوگی اس لکشری ہوتیل میں آپ کو اپنا کیپٹن مل جائے گا ایک ویٹر ملے گا اور بہت سارے سویدھائیں جو صرف آپ کیلئے ہوں گی اور اگلے فیکٹ پر جانے سے پہلے اس فوٹو کو دھانسی دیکھئے اور بتائیے آپ کو کون دکھائی دی رہا ہے اس سے پتہ لگے گا آپ کا دماغ اور آگے کی تیدیز ہیں ملتے ہیں آپ کو پاتھ سیکھیں یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ انگریزوں نے سب سے پہلے اپنی فیکٹری صورت میں لگائی تھی پر اس سے پہلے کی کہانی آپ کو نہیں معلوم ہوگی دراصل انگریزوں نے اپنے ایک آدمی کو بھارت پر نرکشن کرنے کے لیے بھیجا وہ چاہتے تھے کہ پورے بھارت کو اچھی طرح سے جان لیا جائے پھر اس کے بعد بھارت میں جا کر اپنی فیکٹریوں لگائی جائیں پھر اٹھارہ سو پیتیس میں ایک آدمی یہاں پر نرکشن کرنے کے لیے آیا جس کا نام تھا لارڈ میکاولے جس نے پورے بھارت کو اچھی طرح سے گھوما پھر اس نے اپنے بریٹش پارلیمنٹ کو ایک پتر لکھا اور اس نے اس پتر میں کہا کہ پورے بھارت میں ایک بھی بکھاری نہیں ہے اور بھارت میں ایک صورت ایسی سٹی ہے جس کی سمپتی یورپ کی امن دیشوں سے بھی زیادہ ہے اور یہاں پر لگ بھگ 7,32,000 گروہ کل ہیں اور ان کی ایڈکیشن سسٹم کو برباد کرنا ہوگا تب ہی ہم بھارت پر اپنا قبضہ کر پائیں گے پھر انگریزوں نے انڈین ایڈکیشن ایکٹ کو لاغو کیا جس میں سبھی سادھوں کو زندہ جلا دیا گیا اور بہت سارے اتیاشوار سادھوں پر گئے اس کے بعد انگریز بھارت میں آگر اپنا سامرہ جو بسانے لگے دارے بھارت